بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سم لوں خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ خوشگوار زندگی کیا ہے ہیپی لائف کیا ہے اور کیسے ہم ہیپی لائف چیز سکتے ہیں ایک لائف یا ہیپی لائف کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس میں انسان کی صحت کا اچھا ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے منٹل ہیلتھ کا اچھا ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے ریلیشنز کا دوسروں کے ساتھ اچھا ہونا اپنی گھر والوں کے ساتھ ریلیشنز کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے اچھا ہونا ضروری ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ ریلیشنز کو اچھا ہونا ضروری ہوتا ہے جہاں وہ کام کرتا ہے اس کے ریلیشنز اچھے ہونا چاہیے سب سے بڑی چیز اس کے رب کے ساتھ ریلیشن ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ملک انسان کی زندگی کو خوشکبار زندگی بناتے ہیں یقیناً آپ اور میں جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہم کوئی نہ کوئی غلطی کر رہے ہیں کہ ہم زندگی کو اس طرح خوشحال نہیں کر پا رہے اور جس طرح کہ ہمیں اسے گزارنا چاہے ایک ہوتا ہے زندگی کو گزارنا ایسے ہی گزارنا جیسے ہم لوگ گزار رہے ہیں اور ایک ہوتا ہے زندگی کو برپور طریقے سے انجوائے کر کے گزارنا ایسا نہیں کہ بہت آؤٹنگ کریں آپ بہت پیسہ ضائع کریں یا بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کریں تو ہی آپ زندگی کو انجوائی کر سکتے ہیں آپ زندگی کے اس مقصد کو سمجھ گئے کہ خوشگوار زندگی ہوتی کیسے ہے اور کیسے آپ اپنی عام زندگی کو بھی خوشگوار زندگی بنا سکتے ہیں تو آپ کبھی بھی یہ چاہت چھوڑ دیں گے کہ میری زندگی میں بہت زیادہ پیسہ آجائے یا میری زندگی میں جو آپ بہت کچھ آجائے جس میں بہت کچھ ہوں سکتے ہیں جو کچھ آپ سوچتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے کچھ چیزیں بتانے کی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی خوشگوار زندگی بن سکتی ہے بن سکتی ہے تو وہ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے سب سے پہلے جو لوگ میرے سیانل کی پہلی بار آئے ہیں ان سب کو میں خوش آمدید کرتا ہوں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں اور جو لوگ ہم سے وان آن وان پرائیویٹ کوچنگ لینا چاہتے ہیں وہ ہمارے وان سب نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو خوشگوار زندگی کے لیے جو چیزیں میں نے کولیکٹ کی ہیں اس میں جو پہلی چیز ہے جس کو میں نے رینگ کیا ہے وہ ہے سیلف مینجمنٹ دوسری چیز میں نے ہوم مینجمنٹ تیسری چیز آپ کے فرینڈز مینجمنٹ فورس چیز جو آئے گی وہ آپ کی آفیس مینجمنٹ آپ کا بزنس مینجمنٹ کہ آپ اس کو کیسے مینجمنٹ اس کو کیسے مینج کرتے ہیں اور لاسٹ پہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے روح مینجمنٹ سال مینجمنٹ کہ ہم اپنے اندر کو کیسے مینج کرتے ہیں ہم کیسے اپنی سپیرچولیٹی کو زیادہ زیادہ انہینس کر کے اس سے زیادہ زیادہ جو ہے وہ لائف میں خوشیاں جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ خوشی کہیں بھی نہیں ہوتی خوشی صرف یہاں ہوتی ہے خوشی صرف یہاں ہوتی ہے خوشی اندر کی چیز کا نام ہے یہ اندر کی ہماری اپنی پروڈیکٹ ہے یہ باہر سے نہیں آ سکتی اگر آپ سیلف مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سیلف مینجمنٹ جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے نیند آپ کی نیند کا پروپر ہونا بڑا ضروری ہے آپ دیکھئے گا جس دن آپ کی نیند بوری نہیں ہوگی آپ پورا دن خوش نہیں ہوگی آپ کو غصہ رہے گا چرچڑا پن ہوگا آپ کا ذرا ذرا بات پر دل اداس ہوگا کھانا پینا آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا اس دن آپ کا دل نہیں کرے گا کوئی کام ٹور آپ تھکے تھکے رہیں گے لوگ موڈ رہیں گے کسی سے بھی آپ ہنس کے بات نہیں کریں گے اس کے پر جس دن آپ کی نیند اچھی ہوگی آپ بہت زیادہ اچھی ہوگے آپ اس دن بہت خوش مزاج زندگی گزار رہے ہوگے اس دن آپ بہت خوشگوار موڈ میں ہوں گے اس دن آپ ٹھیک سے اپنی خوشگوار زندگی گزار رہے ہوگے اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ ہے ہماری ڈائیٹ ہماری ڈائیٹ کا پروپر ہونا بڑا ضروری ہے ہم جو کھاتے ہیں وہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ خیالوں کی بھی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہماری سوچ کی صورت میں بھی ہمارے سامنے آتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارے اندر کی جو فیکٹری ہے اس کو ہم جو کھلایں گے وہ ہمارے جو ہے نا وہ ہمیں پروڈکٹ بنا کر دے گی تو اگر آپ اسے اچھا کھلائیں گے اچھا پھلائیں گے نیوٹرینٹ سے برپور کھانا کھلائیں گے تو یہ آپ کو اچھا سوچ دے گی آپ کو اچھی سوچ دے گی آپ کو ایک اچھی ہیلتھ دے گی تو اچھی ہیلتھ جو ہے وہ آپ کو ایک خوشگوار زندگی کے لیے بڑی ضروری ہے اگر آپ کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اچھی زندگی نہیں جی سکتے آپ کے پاس لاکھوں دولت ہوں لیکن آپ ایک بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں ایک جو ہے وہ اللہ نہ کریں اس سیچویشن میں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے چل سکتے ہیں نہ اٹھ سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ لاکھوں کروڑوں رفے ہوئی آپ کے لیے بیکار ہیں تو کھانا پینا آپ کا بڑا اچھا ضرور ہے کھانا پینا آپ کا سمپل اور اچھا ہونا بڑا ضرور ہے اس کے بعد آپ کا فیزیکل ورک آٹ کا ہونا بڑا ضرور ہے جب تک کہ آپ فیزیکل ورک نہیں کریں گے جو آپ نے اچھا کھا بھی لیا وہ اچھا کھانا بھی بیکار ہے کیونکہ وہ پھر آپ کو لگے گا نہیں وہ ڈائجسٹ نہیں ہوگا وہ آپ کے اندر انرجی نہیں دے سکے گا تو اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے ضروری ہے آپ کا فیزیکل ورک آٹ بڑا ضروری ہے آپ کی خوشگبار زندگی کے لیے آپ جب تک اس چیز کو نہیں سمجھیں گے آپ کبھی بھی خوشگبار زندگی نہیں گزار سکتے تو فیزیکل ورک آٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے صبح بھی شام بھی دن بھر جو ہے وہ کوشش کریں کہ آپ کم سے کم بیٹھیں اور دوپہر کے ٹائم آپ جو ہے وہ جو سلیپ نیپس ہیں وہ لازمن لیں تھوڑا سارے لینے بڑے تھرٹی پھوٹی منٹس کے لیے آپ جو ہے وہ سو جائیں وہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے وہ آپ کو پورے دن کو انرجائز کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے سیلف منجمنٹ میں ایک اور چیز ہے تھوڑٹس منجمنٹ آپ کو اس کی آور تھنکنگ کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے یہ آپ کو ادھر 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 گھمائے گا آپ کو یہ سوچ کے چلنا بڑا ضروری ہے کہ یہ آپ کی کنٹرول میں ہے آپ اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں اگر جن دن آپ اس کے کنٹرول میں آگے یہ آپ کو دنیا کو ماں دے گا بیٹھے بیٹھے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر لے 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 آپ کو گھومدہ رہے گا اور آپ کی ساری انرجی کو فلیش اوٹ کر دے گا آپ کی ساری انرجی کو کچھ بھی نہیں بچے گا آپ کے پاس سو بیٹھر اس دس کہ آپ کا اپنے خیالوں پہ پرپر عبور ہونا بڑا ضروری ہے پورا کابو ہونا بڑا ضروری ہے کہ بھائی جو سوچ رہے ہو میں تو یہ سوچنے نہیں چاہتا اور تم کیوں سوچ رہے ہو کس سے پوچھ کے تم یہ سوچ رہے ہو تم جو سوچ رہے ہو تم سوچتے رہو میں جو کرتا ہوں میں کرتا رہا ہوں تو آپ کو اپنے تھارٹس کے اوپر پروپر گریپ جو ہے نا وہ ہونی ضروری ہے اور یہ کبھی بھی اقدام نہیں آتی آپ کو اس کے لیے بھی پریکٹس کرنی پڑتی ہے پھر ایک بہت اہم چیز ہے آپ کا ریگلرلی بیسنس پر میڈیٹیٹ کرنا میڈیٹیشن کرنا صبح بھی شام بھی یہ آپ کو بہت زیادہ بینیفٹس پروائیڈ کرتا ہے آپ کو فوکس دیتا ہے آپ کے مائنڈ کی اینرڈی کو انہینس کرتا ہے آپ جتنے زیادہ اوور تھنکنگ میں اپنا پورا دن اُلجتے ہیں یہ اوور تھنکنگ کو کم کرتا ہے آپ کی اوورول باڈی کی ہر چیز کو بہتر کرتا ہے آپ کو بلڈ فلو کو بہتر کرتا ہے آپ کی اوکسیجن لیول کو بہتر کرتا ہے تو اوکسیجن تو میڈیٹیشن دن میں کوشش کریں گے آپ دو بار لازمین کریں پھر ایک سب سے اہم چیز آپ کا بلیف آپ کا بلیف ہونا بڑا ضروری ہے اللہ پہ یقین ہونا اپنے آپ پہ یقین ہونا اور ان ویڈیوز پہ یقین ہونا کہ میرا اللہ جو میں اس سے بانتا ہوں وہ مجھے دے گا اور جو میں چاہتا ہوں وہ میں کر سکوں گا اور مجھے اس چاہت تک لے کے جانے کے لیے اس بندے کی ڈائریکشنز میرے لئے بڑی اہم ہیں ان پہ میں چل کے میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں باقی نماز پڑھیں قرآن پڑھیں اللہ کو قسمت سے یاد کریں یہ تو ہو گئی سیلف منیجمنٹ اب اس سب میں اگر آپ اچھے ہو اور آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے تو آپ کبھی بھی خوشکوارز مجھے نہیں گزار سکتے پھر آئے گا ہوم منیجمنٹ ہوم منیجمنٹ میں آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں آپ کا ان کے ساتھ رہنا اور اچھے سے رہنا بڑا ضروری ہے مطلب ایسا نہیں کہ آپ ہر ٹیم امی سے لڑتے رہتے ہو ہر ٹیم آپ ابو سے لڑتے رہتے ہو چھوٹے بہن بھائیوں سے لڑتے رہتے ہو بڑے بہن بھائیوں سے لڑتے رہتے ہو تو پھر کیا ہوگا جتنا مرضی اچھا کھالو آپ کو اچھا کھانا بھی حضر نہیں ہوگا آپ جتنا مرضی سولو آپ کو تو نیگنگ نہیں آئے گی نا تو آپ کی ہوم منیجمنٹ ہونا بڑا ضروری ہے ماں باب کے ساتھ ایک خوشکوار ریلیشن ہونا بڑا ضروری ہے بہن بھائیوں کے ساتھ ان میں کسی ایک دوست کا ہونا بڑا ضروری ہے وہ دوست جو آپ کو سنے آپ کو روزانہ کسی نہ کسی مقام پہ کوئی نے کوئی چیز گائیڈ کرتا رہی کہ تم نے لائف میں یہ کرنا یہ نہیں کرنا لیکن کوشش کریں کہ آپ دوسروں کو کم سے کم پریشان کریں نورملی کیا ہوتا ہے جب کوئی ہمارے کندے پہ ہاتھ رکھتا پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں پھر آپ رونا شروع کر دیتے ہیں اور ہم اپنا سارا رونا سنا کے اسے وہ پھر ایک دفعہ کوئی سنتا ہے پھر دوسری دفعہ نہیں سنتا وہ کہتا ہے کیا یہ تو پاگل سا بند ہے جب اس کے پاس بیٹھ جو اپنی رونے لے کے بیٹھ جاتا ہے اب اکثر نوٹس بھی کیجئے کہ اگر اپنی ماں کو بھی بہت زیادہ دکھ بتائیں گے پھر ان سے حل لیں اور اس حل پہ عمل کریں بعد میں آپ نیکس دورز انہیں دیں پہلے اس کو ڈیزیسٹ کریں پھر چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ہم اچھی جو ہے وہ فرینکشپ رکھیں اس ہوم مینجمنٹ کا جو سب سے مین پلر ہے اگر آپ کا یہ ریلیشن سٹرونگ ہے نا بلیو می آپ کی ہیلتھ بھی اچھی ہو جائے گی آپ کے پاس ویلتھ بھی بڑی اچھی آ جائے گی آپ سوشلائز بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے آپ ہر فیلڈ میں ماسٹر ہو جائیں گے اگر تو آپ کا جو ہے وہ شادی شدہ جو ریلیشن ہے وہ سٹرونگ اس میں انڈرسٹرینڈنگ ہے چیزوں کی لونگ ہے کیرنگ ہے شیرنگ ہے اور اگر اس کے بارکس یہ چیزیں نہیں ہیں نا تو پھر ریسرلی بلگیٹ کی طلاق ہوئی آپ دیکھیں کتنا میر ترین بندہ دنیا کا پھر بھی جو ہے وہ ایک اچھے ریلیشن میں وہ دونوں لوگ نہیں رہ سکے میں کسی ایک کی غلطی نہیں کہتا دونوں کی تو کیا ہوا گھر ٹوٹ گیا اس گھر سے بچے ٹوٹ گئے تو اس بندے کی زندگی میں جتنا بھی پیسہ تھا وہ ایک طرف جتنی بھی اس کی ایکٹیوٹیز تھیں جو بھی وہ کچھ کرتا تھا وہ ایک طرف لیکن اس کا جو میریڈ ریلیشن تھا اس ایک چیز میں وہ ساری چیزیں خراب کرتی تو اس کا سٹرونگ ہونا بڑا ضروری ہے اور اس کے سٹرونگ کے لیے انسان کو جو آج کا سسٹم ہو گیا نا اس سسٹم میں ہم ریلیشن کو اس طرح نہیں انجوائی کر پا رہے مطلب کی ذرا ذرا بات پہ غصہ آ رہا ہے عجیب و غریب سی لائف ہم لوگ گزار رہے ہیں کوئی چھٹ چھٹی باتوں پہ طلاقے ہو رہی ہیں بچارہ باہر سے شوہر سٹریس میں گھر آتا ہے اور ذرا سا وہ اگر گلتی سے غصہ ہوئی جاتا بیوی پہ تو بیوی جو ہے وہ آگے سے مزید غصے میں آ جاتی ہے وہ مزید چیزوں کو خراب کر دیتی ہے اور پھر بیوی اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے اور گھر والے آ کے وہ اپنی کہانی لے کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس طرح کبھی بھی آپ خوشحال زندگی نہیں گزار سکتے اور عورت کبھی بھی اس طرح اپنے مرد پہ حکمرانی نہیں کر سکتی جتنی بھی لڑکیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں میں ان سے ایک چیز کلیر کہتے تھا کہ آپ جو مرضی کوشش کر لیں جب تک کہ آپ مرد کو اس کے غصے کو برداشت کرنے کی حمت نہیں رکھیں گی آپ کبھی بھی اپنے مرد پہ حکمرانی نہیں کر سکتے مرد کے غصے کو برداشت وہی عورت کر سکتی ہے جو اس مرد کو اتنا اختیار دیتی ہے کہ وہ اس کی زندگی میں سب سے زاقیمتی ہے مطلب کہ اگر کوئی عورت اس کے غصے کو برداشت نہیں کر رہی نا تو وہ یہ سوچ کے نہیں کر رہی کہ یہ بندہ اگر میں اس کو غصہ کر بھی لوں گی تو یہ میرا کیا کر لے گا زیادہ مجھے کیا کرے گا چھوڑ دے گا چھوڑ دے گا تو کیا ہوگا میں گھر چلی جاؤں گی میں کہیں اور چلی جاؤں گی اگر ایک عورت یہ سوچ لے کہ مجھے اسی کے ساتھ ہی رہنا ہے اور یہ جتنا بھی غصہ کرے مجھے اس کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے کبھی آپ کسی لڑکی نے سوچا کہ میرا والد مجھ پر غصہ کرتا ہے تو میں اپنا ابو بدل لوں ابو کی نہیں بدل لیتی تو پھر اسلام میں تو ایک عورت کے لیے اس کا مرد اس کے باپ سے پہلے کہا گیا ہے کہ تمہارے باپ سے پہلے جو حق ہے جس انسان کا تم پہ وہ تمہارا شوہر ہے تو جب آپ شوہر کی بات کا ذرا سی بات کا غصہ نہیں برداشت کر پا رہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ وہ غصہ کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ کریں نہیں اس کے غصے تھنڈے ہونے کی ویٹ کریں مرد کا غصہ بڑا ٹیمپریری ہوتا ہے عورت کا غصہ پرمنٹ ہوتا ہے اور عورت کا غصہ ہی گھر توڑتا ہے مرد کے غصے سے کم ہی گھر ٹوٹتے ہیں اگر عورت اپنے غصے کو منیج کرنا سیکھ جائے نہ اور مرد کے غصے میں ہر اس کی چھپی محبت کو تلاش کر لے تو عورت دنیا کی سب سے خوش قسمت بہ عورت ہوگی بلیمی اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اپنی لائش سٹوری میرے والی صاحب بہت زیادہ غصے والے انسان تھے اللہ وہ ان کو جنہاں نصیب کرے اور میری امی جو تھی وہ انتہائی زیادہ جنہاں وہ کول مائنڈ کہ ان کا غصہ بھی ہوتا تھا میری امی پھر بھی ان کو اگر وہ غصے میں ہیں تو ان کو ایک گلاس پانی لے کے ان کے پاس کھڑی ہوتی تھی یعنی آپ پانی پیئیں ابھی آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور امی ان کو کہہ رہی ہوتی تھی مجھے پتہ آپ کا غصہ وقت بھی پھول گیا ایک اس طرح کی چیز میں نے دیکھا کہ میری ابو کا پھر فوراں غصہ اتر جاتا تھا اور میری ابو اکثر کہتے تھے کہ یار میں تمہاری ماں کی وجہ سے غصہ بھی نہیں کر پاتا یہ ویدینہ سیکنڈز میرے غصے کو چینج کر دیتی ہے اس کو روٹ کر دیتی ہے ماں باپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو آپ یہ سکل دے رہے ہیں بیٹوں کو تو دو نا کہ چلو غصہ نہیں کرنا چلو ایک بندے نے بائے چانس بہت زیادہ کر دیا تو آپ کیا ایک چیز بتا رہے ہیں کہ اس غصے کو منیج کیسے کرنے اس غصے کو روٹ کیسے اس غصے کے روٹ کو ڈیفائن کیسے کرنے کیسے آپ کی بیٹی نے اس غصے سے محبت نکالنی مرد چاہ کر بھی گھر نہیں بنا سکتا جب تک کہ عورت چاہے کہ اس نے گھر توڑنے تو مرد لاکھ کوشش جو ہے وہ کر لے وہ بیکار ہے عورت کی کچھ کوشش جو ہے توٹتے ہوئے گھر کو بھی بچا سکتی تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے آج کل کے ماں باپ یہاں آکے غلطی کر رہے ہیں بیٹی نے ذرا کچھ کہا تو اس کے پیچھے لگ پڑے بلا بجائی باد کی تصدیق بھی نہیں کی اپنے اس جو ہے نا وہ دماز سے بھی نہیں پوچھا اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی زندگی میں بڑے پریشان ہیں لیٹرلی میں نے بہت سے ایسے کیسز دیکھے ہیں جو بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں کہ سر ہماری جو بیوی ہے ہمیں ذرا غصہ آتا ہے وہ ہم سے زیادہ غصے نہ ہوتی ہیں ہم کیا کریں اور ہم جب گھر جاتے ہیں بلہ وجہ ہے ہمیں چھوٹی موڑی باتوں پر لڑنا شروع چھوٹی موڑی باتوں پر پھر ہمیں بھی غصہ آجاتا ہے ہم بھی کوئی بات کر رہتے ہیں اتنی دی چھوٹ چھوٹی باتوں پر جو آپ رس کے میک کے چلی جاتی ہیں پھر ایسے انسانوں کے ساتھ آپ کیسے زندگی گزاریں گے ایسے انسانوں کے ساتھ آپ کیسے زندگی گزاریں گے آپ کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کا ساتھ رہنا تو کچھ باہر زندگی کے لیے ضروری ہے آپ کا اس ٹپ کو سمجھ کے چلنا کہ اگر آپ کا پارٹنر غصے والا ہے تو آپ نے اس کو کیسے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا ہے کیسے آپ نے اس غصے کو مینیج کرنا ہے یہ آپ نے سیکھنا ہے کہیں اگر شوہر کوپریٹ کر رہا ہے تو کہیں اگر بیوی کوپریٹ کر رہی ہے یہی سنیریو آپ کو ہر جگہ ملے گا اگر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کریں گے تو ہی ریلیشن جو ہے وہ سکسسفل ہو سکے گا غصہ دونوں کو کم کرنا ہوگا اور اگر غصہ ایک زیادہ کر رہا ہے دوسرا کام کر لی بیوی شوہر بیوی سے بہت دیکھو تو یہ جو ایک چیز ہے یہ بہت اہم ہے آج کے ریلیشنز میں میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی انسان خوشگوار اپنی زندگی نہیں گزار پا رہا تو اس کی ریزن یہ آرہی ہے بیوی شوہر سے بہت دکھی ہے شوہر بیوی سے بہت دکھی ہے لیکن اگر آپ بیوی کے دکھوں کو دیکھو تو میجورٹی میں وہ دکھ ہوتے ہیں جو آپ سوٹڑ کر سکتے ہو اور اگر آپ شوہر کے دکھوں کو دیکھو میجورٹی میں وہ ہوتے ہیں جو آپ سکھ بیٹھ کے کر سکتے ہو دونوں کے دکھ سکھ جو ہے وہ آپس میں ہو سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی سی چیزیں چینج کر لیں سے آپ کی زندگی بڑی خوشحال ہو سکتی ہے بڑی خوشگوار ہو سکتی ہے آپ کی لائف بڑی ہیپی لائف ہو سکتی ہے اس کے بعد آتا ہے فرینڈز منیجمنٹ آپ کے دوست آپ کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں میں نے ایک ریسرچ میں پڑھا تھا کہ جس کے دوست ہوتے ہیں وہ لیس ڈیپریشن میں جاتا ہے لیس ڈیپریشن میں اور میں اس کو تھوڑا سا اگر چینج کروں تو میں کہتا ہوں جس کے دوست ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈیپریشن میں چلا جاتا ہے اگر اسے یہ نہیں پتا کہ اس نے کون سے دوست کو کیا بات کرنی ہے کچھ دوست ہمیں سنا کے خوش ہوتے ہیں آپ کسی آپ کی زندگی میں بھی ایسے دوست ہوں گے مجھے مزا نہیں آرہا تو مطلب ان کا مائنڈ اور طرق ہے آپ کا مائنڈ سے طور طرق ہے کچھ لوگ آپ کو سن کے خوش ہوتے ہیں آپ ان سے بات کرتے ہیں وہ بڑے سیریس ہو کے آپ کی بات کو سنتے ہیں کچھ دوست آپ کو گالیاں دے کے خوش ہوتے ہیں کچھ دوست آپ سے گالیاں لے کے خوش ہوتے ہیں تو ہر دوست کی ایک ڈیفرنٹ کیٹیکری ہوتی ہے آپ کبھی بھی ان کو مرج نہیں کر سکتے مطلب ایسا کوئی آپ کے نزدیک ایسا دوست نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کے دکھ سکھ میں بھی آپ کی ہر چیز میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے keep in mind اگر کوئی ہوگا تو وہ بہت خوش قسمت کوئی انسان ہوگا جس کے پاس کوئی ایسا دوست ہوگا but think like this کہ اگر آپ نے کسی دوست کو زندگی میں اتنی بات بتائی کہ جب وہ کبھی آپ کا دشمن ہو گیا تو پھر وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ کبھی دوست کو اتنی بات نہ بتاؤ کہ جب وہ دشمن ہو جائے تو تمہیں نقصان پہنچا سکے تو ہم تو نارملی کیا کرتے ہیں دوستی ایاری میں اپنے ہاتھ کٹ کے بھی دوستوں کو دے دیتے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دوستوں سے نہ ملو اب دوستوں سے ملو لیکن ہر دوست کی کیٹیگری کو define کر کے ملو مطلب پریشانی ہماری زندگی کا حصہ ہے آتی رہیں گی جاتی رہیں گی آتی رہیں گی جاتی رہیں گی آپ جج کر سکتے ہوں خوشگوار زندگی کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ کا فرنٹ سرکل بڑا سٹرونگ ہو آپ ایک سوشلائزڈ ہوں کیونکہ یہ ساری منیجمنٹ چاہ رہی ہے آپ کی لائف بیلنس نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم سوشل اینیملز ہیں ہمیں دوسروں سے بھی ملنا ہے دوسروں سے انٹریکشن بھی کرنا ہے کسی سے کوئی چیز لینی ہے کسی کو کوئی چیز دینی ہے کسی سے دکھ لینا ہے کسی کو دکھ دینا ہے ہم سب نے یہی تو کرنا ہے زندگی میں ہم جتنے بھی اچھے ہو جائیں کسی نے کسی کو تو ہم سے دکھ پہنچ جائے گا ہم سب کو تو سکھ نہیں دے سکتے یہ ایک کو تو دکھ پہنچ جائے گا تو یہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ہمیں ان سب لوگوں کے ساتھ خوش رہنا ہے اور ان کو سوچ کے چلنا ہے کہ اگر کسی نے مجھے دکھ دیا تو کیوں دیا اس بچارے کی پتہ نہیں اس دکھ کے بچے کیا مجھبوری ہوگی تو دوستوں میں نورملی اس چیز کو انڈرسرینڈ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں تو پھر دل بھی بڑا کرنا پڑتا ہے آپ کو ایسا نہیں کہ کوئی آپ کی دس برائیاں کر رہا ہے تو آپ اس کی پچاس کرنی شروع کر دیں پھر دیکھ کے چلیں اور دوستی میں زیادہ خرابی ہوتی اس بات پر ہے کہ فلان نے مجھے کہا تھا کہ تم میرے خلاف کوئی باتیں کر رہے ہو تو اس نے تو صرف کہا تھا آپ نے سنی نہیں لیکن آپ اس کے موہ پہ کرتے تھے تو اس سے دوستی بڑی تباہ ہو جاتی ہے اور یہ چیز انسان کو کبھی بھی اچھے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ جوڑ کے نہیں رکھتے رکھ سکتی جب دوستوں کے درمیان کسی نے لڑائی ڈلوانی ہوتی ہے تو وہ ایسی کوئی بات کر جاتا ہے کہ جس سے اگلا بندہ جب پریشان ہو جاتا ہے کیا میرے دوست نے یہ بات کر دی تو سٹرانگ ریلیشن میں سٹرانگ فرنڈشپ میں یہ بڑا ضروری ہے کسی بھی ریلیشن میں کہ جب کوئی تیسرا آپ سے بات کرتے ہیں اس کی پہلے تصدیق کر لیں اور اس چیز کا اتمنان رکھیں کہ اگر اس نے کوئی ایسی بات کی ہوگی تو انسان ہے کر دی تو کیا ہوگیا میں بھی کر سکتا ہوں اس کے خلاف it's okay it's natural تو دوستوں سے ملتے رہا کریں یہ آپ کو بہت زیادہ ہیل کر سکتے ہیں آگے ایک چیز ہے آفیس منیجمنٹ بزنس منیجمنٹ دیکھیں یہ چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں آپ کی ہیلتھ اچھی ہے آپ کی سیلف منیجمنٹ اچھی ہے آپ کی ہوم منیجمنٹ اچھی ہے آپ کا فرنڈ سرکل بھی اچھا ہے فرنڈ منیجمنٹ بھی اچھی ہے لیکن آپ جس جگہ پہ بہت بڑا عرصہ گزارتے ہو وقت کا آفیس ہے یا بزنس پلیس ہے اگر وہ چیز آپ کی اچھی نہیں ہے تو بلیمی یہ تینوں چیزیں بھی آپ کو ایک حد تک سپورٹ کر سکیں گی اس کے بعد یہ بھی آپ کی نیچے جانا شروع ہو جائیں گی ابھی ریسنڈی ایک انسان سے میں ملا بہت ہی جو ہے وہ امبریسیو بندہ تھا اس بندے کی لائف میں یہ تینوں چیزیں اچھی تھی اس کی سیلف منیجمنٹ بھی اچھی تھی اس کی ہوم منیجمنٹ بھی بہت اچھی تھی اس کی بیگم بہت زیادہ کوپریٹیب اور تیسی چیز اس کا جو آگے فرنڈ سرکل تھا وہ بھی بہت اچھا تھا کہاں اس کی پریشانی کی جھڑ آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ آفیس جو تھا اس کی جواب جو تھی وہ صبح آٹھ سے رات آٹھ صبح آٹھ سے رات آٹھ بجے تک تھی لیکن وہاں انوائرمنٹ اتنا زیادہ تھا گالم گلوچ والا ہٹ ٹیم اس کو بچارے کو برا بلا کہا جاتا کبھی لیٹ ہو جاتا تو بڑی اس کی بیزتی ہوتی ہے اور کبھی کوئی کام اس سے ڈلے ہو جاتا تو اس کی بیزتی ہوتی ہے چھٹی تو آپ کو پتہ ہے نیچرل آئی ہے یہ تو کرنی پڑتی ہے ہر انسان کو جب آپ کام کر رہے ہوتے ہو تو اس پہ اس کو بہت زیادہ جاتا بیزتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ سب چیزیں جب وہ سنتا تھا تو وہ گھر جا کے بڑا پریشان ہوتا تھا اس نے یہ چیزیں جب بیگم سے شیئر کی تو اس کی بیگم نے اسے کافی سپورٹ کیا نورملی جو ہے نا جگہ پہ جہاں میرے جیسا بندہ شاید دس منٹ نہ گزار سکے تو اس کو جب میں نے ساری اس کی سٹوری سنی میں نے اسے ایک ہی چیز کی میں نے کہا فوراں سے پہلے آپ اس جاب جاب کو چھوڑے اور کسی اور جگہ جاب کریں یا بزنس کریں ابھی ریسنٹلی بزنس پہ بھی وہ بندہ سرچ کر رہا ہے اور بزنس بھی وہ کرنے والا تو اب اس کی لائف میں کافی چینجز آنا شروع ہو گئے تو بعض دفعہ اس سچویشن سے نکل کے باہر آنا ہی لازمی ہوتا ہے اس سچویشن سے باہر آکے نکلنا ہی ضروری ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس مسئلہ کا کوئی حل نہیں ہوتا میں اسے لاک کہتا ہے ان کے امیجز بدل لو جو مرد امیجز تو روز نئے بننے تھے روز نئے ایکسپیریمنٹس ہونے تھے روز نئے ایکسپیرینسز ہونے تھے میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں تو میں ان لوگوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ جس جگہ پہ جس جوپ پہ نورملی آپ کو گالیاں پڑھیں آپ کی کوئی عزت نہ ہو آپ کو ذرا ذرا بات پہ ڈیگریٹ کیا جائے سٹاپ کے سامنے کیا جائے چھٹی پہ آپ کو دھمکی جائے کہ تمہیں نکال دیں گے تمہیں نکال دیں گے تو ایک ریزگنیشن لکھیں اور آپ کہیں کہ لے سر میں نے آپ کو نکال دی اپنی زندگی سے اچھا اب سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ سول کی منیجمنٹ ہے ہمارا جو سول ہے نا جو اندر کی ماری ذات ہے اس کی خوراک کیا ہے اس کی خوراک عبادت ہے عبادت آپ جتنی عبادت کرو گے یہ سول آپ کا اتنا ہی اندر سے خوش ہوگا اس کو اتنی ہی خوشی ملے گی روح کی غزہ روح کی غزہ صرف اللہ کا ذکر ہے موسیقی نہیں ہے اللہ کا ذکر ہے آپ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے جتنا آپ اللہ کو یاد کریں گے اللہ بھی آپ کو اتنا ہی یاد رکھیں گے آپ دیکھ لیں دنیا میں سب سے بڑی خوشی آپ کو کب ملے گی عزمہ کے دیکھ لیجئے گا جس دن آپ عبادت کریں گے اللہ کی عبادت یقین کے ساتھ کریں گے اور جس دن آپ دوسروں کی مدد کریں گے آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کینا آپ کو وہ سکون ملے گا اور یہ سکون ایک لط ہے یہ قادت ہے یہ بندے کو جب ایک دفعہ پڑ جاتی ہیں نا پھر وہ کسی کے ساتھ چاہ کر بھی بولا نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا کرنے کا سوچتا ہے اگر میں اپنی بات کروں مجھے جو میرا ٹرسٹ ہے ممتاز شریف ادھر سے مجھے میرا نہیں خیال کہ مجھے اس سے کوئی بینیفیٹ ہو رہا ہی تک صرف اگر آپ بات کرتے ہیں پیسوں کے حساب سے میں جو بھی کماتا ہوں یا جو بھی مجھے کوئی ڈونیٹ کرتا ہے میں دوسروں میں وہاں لگا دیتا ہوں لیکن مجھے جو اس سے بیسیک انویسٹمنٹ مل رہی ہے یا جو مجھے اس سے بیسیک ریونیو مل رہا ہے وہ کیا ہے سکون ہے اچھا لگتا ہے یار کسی کی مدد کر کے اور بھوکھے کو ہی بھوکھے کا احساس ہوتا ہے آپ کو یہ چیز آپ کی زندگی میں وہ خوشیاں لائے گی نا بلائیں ٹال دے گی صدقہ بلائوں کو ٹالتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو خوشیاں اللہ کہاں کہاں سے دے دے گا میں نے خود دیکھا ہے کہ جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں ان کی زندگی اتنی خوشحال ہوتی ہے اتنی خوشحال ہوتی ہے اتنی مطمئن ہوتی ہے اتنی پور سکون ہوتی ہے کہ یار میں بتا نہیں سکتا الفاظ میں تو زندگی کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے نا ان چیزوں میں سے ایک چیز آئی ہے آپ کی عبادت کا ہونا بڑا ضروری ہے آپ کے اندر آپ کے سول کا صاف ہونا بڑا ضروری ہے اس کی صفائی بڑی ضروری ہے اور اس کی صفائی ہوتی اچھے کاموں سے دوسروں کی مدد سے ہے آپ جتنی دوسروں کی مدد کریں گے آپ اللہ کے ہاں اتنے ندژیق ہوں گے آپ اپنی ذات کے ساتھ اتنے سنسیر ہو جائیں گے اتنے اپنی ذات کے اندر چلے جائیں گے اپنی روح کو اتنے پسندیدہ ہو جائیں گے آپ کو پتا ہے روح کا بھی پسندیدہ ہوتا ہے انسان جس کی روح سے نراض ہو جائے وہ انسان چاہ کر بھی خوش نہیں رہ سکتا خوش نہیں رہ سکتا خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتا تو خوشگوار زندگی کے لیے یہ جو چیزیں یہ جو باتیں آپ کو بتائیں گی ہیں آپ ان پر عمل کیجئے اور اس یقین کے ساتھ عمل کیجئے کہ آپ کی بھی زندگی بڑی خوشحال ہو جائے گی باقی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور ہمارے لیے صدا آسانیوں کے معاملے رکھیں ہمیشہ خوش رہیں مجھے دماغ میں یاد رکھیں کہ آپ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ